یہ بچوں سے بڑھ کر ماں باپ کی غلطی ہے بچوں کی اتنی بڑی غلطی نہیں آتی ہے جدنی کہ ماں باپ کی آخری میں دو آیتوں پر یہ بات میں ختم کرتا ہوں کچھ آداب ہیں اس پورن کے نقصانات تو بے شمار ہیں میں نے کچھ ہی تمہارے سامنے بیان کیے ہیں کچھ آداب ہیں ایک بڑا آدب تمہارے سامنے بول کر ماں باپ کی اور میں بھی ایک والد ہوں جو ذمہ داری اللہ ہمیں بتاتا ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ اس جمعہ کو ہم پائے تکمیل تک انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آداب کیا ہیں میرے بھائی میں نے کچھ دیر پہلے تمہارے سامنے کہا ہے پشاپ کے آداب ہیں نہیں پائے خانے کے آداب ہیں کونسا پیر اندر پہلے رکھنا ہے کونسا پیر باہر آتے ہوئے پہلے رکھنا ہے ہمارے مذہب کے اندر ہر چیز کے آداب ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے اگر کوئی آدمی غور سے سنیے گا کسی کے گھر پر گیا تین بار سلام کرے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تین مرتبہ سلام کرے ایک بار سلام کیا اندر سے جواب نہیں آیا دوسری مرتبہ سلام کیا اندر سے جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ سلام کیا اندر سے جواب نہیں آیا اسے کیا کرنا چاہیے دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے نہیں یا زور سے دھکا مارنا چاہیے نکلو جی باہر کیا کرنا چاہیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری حدیث ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث اس طریقے سے ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی کے گھر کے پاس جا کر تین مرتبہ اجازت مانتا ہے اجازت نہیں ملتی ہے فلمی اذن اندر سے جواب نہیں آتا ہے اسے کرنا کیا چاہیے میں تیرے گھر کے پاس آیا ہوں بول کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیر جی واپس لوڑ جائے کیا کرے وہ واپس لوڑ جائے خرانی مجید سورہ نور کی آیت ہے اذا قیل لکم ارجعو فرجعو اذا قیل لکم ارجعو فرجعو اگر کہا جائے لوڑ جاؤ تو لوڑ جاؤ گھر کے سامنے جا کر اگر آدمی بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ سے آداب یہ بتائے گئے ہیں آپ واپس چلے جائیں آپ واپس چلے جائیں اگر کوئی آدمی آپ سے فون پر نہیں بات کرنا چاہتا ہے آپ اس پہ کال پر کال لگائے چلے جا رہے ہیں اسے جھنجوڑے چلے جا رہے ہیں وہ کس چیز میں مشغول ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تقریر کر رہے ہیں کسی کا فون آ جاتا ہے بیان جمعہ کے بیان میں ہیں آدمی چھوڑتا نہیں ہے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں آدمی چھوڑتا نہیں ہے اور غضب یہ ہے میرے بھائی غضب یہ ہے اللہ رحم پرمائے ہمارے نوجوانوں پر رات کے دو بجے رات کے دیڑ بجے رات کے بارہ بجے کسی لکڑ پر کھڑے ہو کر کسی چوک پر کھڑے ہو کر اپنے دوست سے گفتگو کرتے ہوئے اسے دلیل سمجھ میں نہیں آتی ہے رات کے دو بجے تم فون کرتے ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشان سے پہلے سونا پسند نہیں اور عشان کے بعد بات کرنا پسند نہیں یہ حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشان سے پہلے سونا پسند نہیں اور عشان کے بعد بات کرنا پسند نہیں ہے تجھے رات کے دو بجے فتوہ نظر آتا ہے میرے بھائیں دن میں کیا سو رہے تھے تم لوگ ہاں اگر کوئی عالم نہیں اٹھاتا ہے پھر یہ بدتمیز عالم ہے اگر کوئی عالم اس کا جواب نہیں دیتا ہے یہ بدتمیز عالم ہے اور ایسی ایسی چیزیں دماغوں میں آ جاتی ہیں اللہ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ حفاظت فرمائے اس کے آداب ہیں اور ایک چیز ہے میرے بھائی اللہ ہمیں اس کے عامل کے توفیق عطا فرمائے ایک دوسرا آدب ہے جہاں ایک آدمی ہماری ہی مسجد کو آتے تھے شروع شروع میں تقریباً بارہ سال پرانی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ بھی انتقال ہو گئے اللہ ان کو بجنت نصیف فرمائے ایک دو مرتبہ میں نے غور سے دیکھا مسجد کے اندر کھڑے ہو کر زور زور سے بات کر رہے موبائل فون پر وہ کاروبار کرتے تھے گھروں کا گھر کے تعلق سے زور زور سے ایک مہینہ نظر نہیں آئے ایک مہینے کے بعد میں نے دیکھا زبان کو لکھوا پڑ گیا تھا زبان کو لکھوا پڑ گیا تھا بولنے کی صلاحیت کھو دیئے ہو بولنے کی صلاحیت کھو دیئے غور سے سنیے گا جیسے آپ چپل اتار کر آتے ہیں مسجد کے اندر یہ آداب ہیں موبائل فون کے آپ جیسے ہی مسجد کے اندر آتے ہیں سبحان اللہ آپ کا موبائل فون بند ہونا چاہیے کوئی بھی شخص مسجد میں کتنا بھی بڑا کاروباری رہے ہو وہ کتنا بھی بڑا بزنس مین رہے سبحان اللہ سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر تجارت کی بات کر رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر کاروبار کی بات کر رہا ہے حدیث تمہارے سامنے دیکھ کر پڑھ دیتا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی تجارت کی بات کر رہا ہے تم اس آدمی کو کہہ دو فلا ربح اللہ لگ اللہ تیری تجارت میں کبھی خیر و برکت نہ دے بدعا دو اس آدمی کو کہہ کہتے ہیں اس آدمی کو بدعا دو مسجد تمہارے کاروبار کی جگہ نہیں ہے یہ فون جب تم یہاں لاتے ہو آنے سے پہلے فون مسجد کے باہر بند کر کے آ جاؤ یہ کچھ آداب ہیں جو موبائل فون استعمال کرنے والوں کے اور بہت سارے ہیں جمعہ کے مختصر وقت میں ساری چیزوں کو ہم گھسیت نہیں سکتے